السلام علیکم دوستوں آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ مفتی صاحب اور گلوم کے بیچ میں پاکستان کا نقشہ اور اس کے اوپر میگنٹ کیوں رکھا گیا ہے تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ میگنٹ کا کام ہوتا ہے چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا اسی طرح ایک دائی کا کام ہوتا ہے انسانوں کو دین کی طرف بڑھانا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو بہت پیار اور محبت سے اللہ کی دین کی طرف بلایا اسی طرح آج کی دور میں یہ مفتی صاحب ہر عمر اور علاقے کے لوگوں کو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں اور اس طرح دین کی محبت لوگوں کے دلوں میں جگہ رہے ہیں لوگ ان کی زبان مبارک سے اللہ کا نام سننے کے لیے دور دور سے آ رہے ہیں مفتی ادنان کا کخیل صاحب اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں جو کہ پاکستان کے نورت میں ہیں اس لیے میں نے ان کو ایمانی نورت پہنسے تجبیہ دی ہے پاکستان کے شمالی علاقوں کے لوگ ان کی بیانات سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں یہ شیخ رحمکار حضرت کاکہ صاحب کی اولاد میں سے ہے ان کے دادا کا نام مولانا حضیر گل رحمت اللہ علیہی ہے جو اسیران مالٹا میں سے ہے ان کے دادا کے بارے میں مولانا تاریخ جمیل صاحب کے بیان کا لنک میں دیسپشن میں دے رہا ہوں یہ بیسٹ ڈیبیٹر آف پاکستان ہونے کا پریزیڈٹ ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں مفتی ادنان کا کخیل صاحب سیکٹر ایفٹین فور سٹریٹ نور ففٹی میں مجد ختم نبوت میں امامت کے فرائد انجام دے رہی ہے افتدائی تعلیم آپ نے نائجیلیا سے حاصل کی دین کا علم جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے حاصل کیا کچھ سپیشل سبجیکٹ جامعہ ترشید میں پڑے اور جامعہ کراچی سے ایم این پولیٹیکل سائنس اور الیل بی کی تعلیم حاصل کی آپ مفتی مختار الدین صاحب کربوغا شریف کے خلفہ میں سے ہے یہ ہر سال نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو کربوغا شریف بھی لے کر جاتے ہیں پاکستان میں جو لوگ اپنی ملازمت میں تعلیم کی وجہ سے بقاعدہ دین کا علم حاصل نہیں کر سکے آپ نے ان کے لئے ویکنڈ کورسز کا سلسلہ شروع کیا اس سلسلے میں آپ نے البرہان کے نام سے انسٹیچیوٹ قائم کیا جس کی برانچز اب الحمدللہ اسلام آباد کے علاوہ کراچی اور لاہور میں بھی کھل چکی ہے ہفتے اور اتوار کو چار چار گھنٹے کی کلاسز لی جاتی ہیں خواتین کے لئے الگ سے آپ کی والدہ مالدہ کی سرپرستی میں کورس کرائی جاتا ہے البرہان میں گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کے لئے سمر کیمپ بھی لگایا جاتا ہے مرسی تکی صاحب کو بھی آپ سے خاص محبت ہے آپ کو ابتدائی شہرت اس جرت مندانہ تقریر کی وجہ سے ملی جو آپ نے صدر مشرف کے سامنے کی تھی آج چھوٹا سا کلپ دیکھیں آج اس حال میں لگیوی قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جرنل تم تو سرحدوں کے رکھوالے ہو تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے جناب صدر ایک بہت اہم بات جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض مسائل آپ کے لہجے کی کرختی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں آپ بلوچستان کے عوام سے کہتے ہیں تمہیں ہم وہاں سے ہٹ کریں گے تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے تمہیں کہاں سے ہٹ کیا ہے حال ہی میں آپ نے سیرت النبی پر سیری شروع کی ہے جو عوام میں بہت مقبول ہو رہی ہے آج چھوٹا سا کلپ دیکھیں دیکھیں قیسر نے جب سفیان سے ابو سفیان سے پوچھا کہ جو شخص تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے ابو اجداد کیسے ہیں تو ابو سفیان باوجود اس کے کہ وہاں پر کوئی ان کے جواب کو کاؤنٹر کرنے والا موجود نہیں تھا لیکن اس نے کہا کہ اس وقت قیسر سے کہا کہ ان جیسا عالی نسب ہمارے اندر کوئی بھی نہیں سب سے اونچے گھرانے میں اس گھرانے کی سب سے اونچی شاخ میں اللہ جللہ شاہر نے ان کو پیدا کیا بعد میں جب قیسر نے انیلیسس کیا ان کے سارے جوابات کا جو ابو سفیان نے دیئے تھے اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ اونچے خاندان میں عالی نسب گھرانے کے اندر ان کا پیدا ہونا ایک معزز خاندان میں جس کے اخلاق اور جن کی آدات مشہور ہوں یہ بھی ایک نبوت کی دلیل ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو ایسے گھرانوں کے اندر پیدا کرتے ہیں مفتی صاحب کی کچھ ویڈیوز میں اینڈ سکرین پہ لگا رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں ان کی یوٹیوب چینلز اور فیس بک پیج کا لنک بھی دے رہا ہوں ان کو سبسکرائب کریں اور جب بھی بیان سنیں تو مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں خدا حافظ